چھوٹی جبوریت تیری مذہب کو لڑانا کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈاغانا پھر اونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے مظلوم کے دفاتے ہم اسباب کریں گے کون سا ایک اوٹ نے دیا؟ یہ دیکھیں یہ جو لاؤز جو خانون بنائے جا رہے ہیں یا آرڈیننس جاری کے جا رہے ہیں یہ سراسر انکونسٹیوشنل ہیں یہ کونسٹیوشن کے آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹونٹی ون آرٹیکل ٹونٹی فائی کا بلیٹنڈ وائلیشن ہے اور سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں رائٹ ٹو پریویسی اور سپریم کورٹ کا ٹری سیونٹی سیون کیا پا ججمنٹ ہے ایک ایڈلڈ کو اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے اس میں سٹیٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس طرح کے بی جے پی رول سٹیٹس میں یہ خانون بنا کر مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے سمویدھان کا یہ لوگ وائلیشن کر رہے ہیں آرٹیکل ٹونٹی ون کا آرٹیکل فورٹین کا اور آرٹیکل ٹونٹی فائی کا ان کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اگر کوئی اڈلٹ ہے تو وہ کس سے بھی شادی کر سکتا ہے اب تو پیزا کھانے کے اوپر بھی کیس بک کیا جا رہا ہے کافی پی رہے ہیں تو کیس بک کیا جا رہا ہے ایک مہیلا کا میس کیریج ہو گیا تو یہ کیا خانون بنا رہے ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو سمویدھان کے دجیاں اڑا دو دوسرا پورے دیش میں مسلمانوں کے مسلم مینورٹی کے تعلق سے ایک نفرت کی فضا کو پیدا کرو اب تو وہ دن دور نہیں ہے جب اس وقت کے سوٹ افریقہ میں ہمارے فادر آف دی نیشن باپو کو ٹرین سے ڈھکیل دیا گیا تھا اس لیے کہ لکھا گیا تھا ٹرین کے اوپر کہ یہاں پر براؤن لوگ ٹوئٹ کر رہی ہے ہم اس کو پروٹیکشن دیں گے یہ کیا مزاق ہے بھئی آپ کوئی اڈلٹ ہے تو اس کو رائٹ ہے اپنے صدق گزارنے کا وہ کس سے شادی کرے نہ کرے آپ کون ہوتے یہ تو گریو وائلیشن ہے کونسٹیوشن کا تو کونسٹیوشن سنویدھان کی کوئی خدر ہی نہیں ہے بی جے پی کے پاس صرف ایک نفرت پیدا کرنا یہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں ارے بھئی کسانوں کو ایم ایس پی کا خانون بنا دو نا کسانوں کو ایم ایس پی کا خانون ایڈ کر دو نا کیوں نہیں ایڈ کرتے خانون کیوں نہیں بناتے آپ کسان سے محبت نہیں ہے مگر جو ایڈلٹ ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزارنا جو محیلہ ہے وہ کیسے زندگی گزارنا جو لڑکا ہے وہ کیا کرنا چاہیے ارے خانون بنانا چاہیے تو ایم ایس پی کا خانون بنا دو آپ وہ خانون نہیں بنائیں گے جو کسان اندہ داتا ہے جو موڈی صاحب کے پلیٹ پہ کھانا دالتا یوگی کے پلیٹ پہ کھانا دالتا اس کو خانون نہیں بنائیں گے مگر کون شادی کرے اپنی کیسا شادی کرے کس کو رکھے کس کو چھوڑے یہ آپ کو کیوں ان کو گھر میں جھاکنے کیا ضرورت ہے کس کے پرائیوٹ لائف میں پرسنل لائف میں کیوں جھاک رہے ہیں یوگی اور موڈی مجھے بتائیے مسئلہ لب جہاد کا ہے ہاں مسئلہ لب جہاد کا ہے کونسا لب ہے یہ کونسی لب کر رہے آپ ارے دیکھئے دیکھئے بات سنیے سمیدھان اس بات کی اجازت دیتا رائٹ ٹو لائف کی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی فریڈم آف ریلیجن کی آپ کون ہوتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آپ ہوتے کون ہیں سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے پرائیویسی کا 377 کا ججمنٹ ہے آپ ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں نہیں سٹیٹ گورن ہوتی کون ہے کون کس سے شادی کرے گا کون کہہ آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے نہ مجھے رائٹ ہے مجھے بھی کچھ چیز پسند نہیں آئی کہ مر کے خانون تو اس کی جازت دیتا ہے نا آپ کون ہوتے بولنے والے ایک تو مزاق ہو گیا ہے ایک کیس کا تو علاباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی خرزہ دینا باقی تھا تو اس نے اپنی جھوٹا الزام لگا گیا ڈیٹ نہیں ہے خرزہ نہیں دینے کے لیے یہ تو میسیوز ہو رہا ہے کمپلیٹ میسیوز ہو رہا ہے بیوز ہو رہا ہے کونسٹیوشن کا یہ تو اور ہائی کورٹ کے فیس لائیں گے اور بھی فیس لائیں گے سپیشل مہرجہ کیوں رکھا گیا پھر آپ نے سپیشل مہرجہ کس لیے بنایا گیا پھر کیا کونسٹیوشن کریے گورنمنٹ خود ڈیفائن نہیں کر رہی اس کو پارلیمنٹ کوئی کسٹین میں موڈی سرکار ڈیفائن نہیں کر پر پاری ایک لف جیہات کیا ہوتا ہے بتائیے ہادیہ کے کیس میں بڑا چیف بکار ہوئی ہادیہ کیس میں کیا کیا سپریم کورٹ نے ڈیفینیشن کیا ہے بتائیے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کا آپ آپ صرف آپ دیکھئے خانون اگر بنانے آئے نا موڈی بی جے پی رول سٹیٹس کو یا موڈی سرکار کو تو ایم ایس پی کا خانون منا دیجئے کوئی لڑکی جو ایڈلٹ ہے لڑکا ایڈلٹ ہے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے بھے آپ ہوتے کون ہیں ان کی زندگی میں چھاکنے آلے چلیے آپ خانون بنائیے کہ ہم نوکری دیں گے سب کو دیجئے نا خانون بنائیے ہر بھارت کے اکیس سال کے بچے بچے کو نوکری دیں گے بنائیے خانون آپ وہ خانون نہیں بناتے آپ خانون بنائیے کہ کسانوں کے ایم ایس پی ہم دے رہے ہیں اس ایمنمنٹ کر رہے ہیں وہ نہیں بنائیں گے میں کیسا جی ہوں گا میں کیا میں کیا کھاؤں گا میں کس سے شادی کروں گا آپ ہوتے کونے بھائی اپنے گھر کو دیکھو نا آپ دوسروں گھر میں کیوں دیکھ رہے ہیں کیا انسٹنس ہوئے کوئی ایک کے بعد کوئی ایک بار ہاں کیا نمبر ہے آپ کہنے کیا نمبر ہے نہیں نہیں بتائیے کیا نمبر ارے اگر دیکھئے کیا نمبر کیا ہے بتائیے آپ آپ کو سنیے اگر اگر سنیے اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے آپ کہنے ائی پی سی ہے آپ لاؤ بنا رہے ہیں دس سال کی سزا آپ کو معلوم دس سال کی سزا کس میں ہوتی ایٹم ٹو مرڈر میں ہوتی ایٹم ٹو مرڈر میں بھی نہیں ہوتا اور اگر لف جہاد کا خانون بنا رہے تو بی جے پی میں کتے منسٹر ہیں جو ایسا کیے کیا بولیں گے ان کو آپ آپ پرسنل لائف پہ آپ جا رہے ہیں ہم بھی انگلی اٹھانا پڑھیں گا ان لوگوں پہ خود کئی لوگ ہیں کیا کریں ٹین یئرز آپ کس کو بول رہے ہیں مزاق ہے ٹین یئرز ایٹم ٹو مرڈر کا میں نہیں ٹین یئرز کر رہے آپ کیسا پروف کریں گے کورٹ میں آپ یہ بکواس ہے یہ دھجیاں اڑا رہے کونسٹیوشن کی کرمنل لاؤس کی صرف ہیٹرڈ پتہ کرنا چاہ رہے اور کچھ نہیں آپ بتائیے ڈیفینیشن کیا لفظ اہد کا میں تو نہیں جانتا میں تو تمزہ پورٹ ابان نے qui کیا کیا ارے سب ایک کے بعد ایک سب جھوڑ ثابت ہو رہے ناé draghaud دیکھ سب جھوڑ ثابت ہو رہے ایک کے بعد ایک آپ کو خانون بنانا چاہیے امیس پی دینے کے لئے کسان پر آپ نہیں دیتے آپ تو جو کام نہیں کرنا ہے جہاں پہ آپ کو جانا نہیں ہے آپ کو اس لئے دل آگیا کہ کون کس سے شادی کرے گا نہیں کرے گا اس نے تین سو چھے امپی دیے بی جے پی کو اتنے لوگ کس آہ 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 مر رہے ہیں پریشان ہیں کسان پر آپ کو اس کی فکر نہیں ہے نہیں آپ میرے گھر میں جھاک کے دیکھیں گے ایک ایڈلٹ ہے آپ ہوتے کونے بھائی یہ پورے آرڈیننسز جتنے بھی ایشو کیے جا رہے ہیں بی جے پی رول سٹیٹ سے یہ بھارت کے سمبیدھان کے خلاف ہیں یہ آرٹیکل ٹونٹی ون فورٹین ٹونٹی فائی کا بلیٹنٹ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا پٹو سوامی کا پریویسی ججمنٹ کے ججمنٹ پڑھ لیے ہو لوگ کلیرلی یہ بولتا کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کسی کے پرسنل لائف میں انٹرفیر کرنے کا تری سیونٹی سیون کا ججمنٹ ہے آپ ہوتے کونے بھائی سٹیٹ کیوں انٹرفیر کر رہا ہے اگر کوئی دو اڈلٹس اپنی زندگی کو گزارنا چاہ رہے جو سمبیدھان ان کو اس بات کی جا دیتا ہے آپ ہوتے کونے ان کو بتانے والے آپ ہوتے کونے کہ کون کون کس سے شادی کرے نہ کرے آپ ہوتے کونے بھائی مجھے بھی کچھ پسند نہیں ہوگا مگر سمبیدھان کو دیکھ کر تو ماننا پڑے گا نا آپ کہیں گے کہ شادی میں کس سے کروں نہ کروں آپ کسی بولیں اڈلٹ کو بولیں گے کس سے شادی کرو مت کرو آپ ہوتے کونے بھائی سٹیٹ کو ہوتا ہے کیا کونے کیا پسند نہیں ہے میرے کو کونسٹیوشن پسند ہے بس کونسٹیوشن جو بولتا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو نہیں میں آپ کے اگزامپل دے رہا ہوں مگر کانسٹیوشن کا وائلیشن کریں گا وہ بھی فنڈیمنٹل رائٹس کا سپیشل میرے جاک کس لیے بنائے پھر آپ کیا کام کر رہے ہیں سپیشل میرے جاک اور دس سال کی سزا ایٹم ٹو مرڈر میں کیا سزا ہوتی ہے بتائیے آپ دس سال کی سزا کس میں ہوتی ہے کوئی کرمینل لاغ جانتا بھی ہے لوگ اتنے انپڑھ ہیں یہ لوگ کہ دس سال کتنا آپ آپ برڈن آف پروف کتنا دار ریسٹیٹ کے اوپر آپ نفرت پھیلا رہے ہیں ایک وقت اس ملک میں ایسا بھی آ جائے گا کہ جس طرح ماتمہ گاندی کو اس وقت کے وائٹ سوپر میں سے سوٹ افریقہ میں ٹرین سے ڈھکل دیا گا تھا بابوں کو ویسے خانون بنا دیں گے کہ اب آپ دلیت مسلمان کے اوپر ارے کانسٹیوشن کا تو لحاظ رکھو کم سے کم خانون اگر بنانا ہے بی جے پی کو تو ایم ایس پی کا خانون بنائیے خانون بنانا ہے تو بے روزگاری کا بتہ دینے کا خانون بنائیے خانون اگر بنانا ہے تو روزگار کا خانون بنائیے نا وہ نہیں بنائیں گے جو آپ سے ہونا ہے وہ نہیں کر سکتے آپ اور سب نفرت پہلا رہے ہیں سر گجرات پہ آپ لوگوں نے اسٹینٹ کلیر کرنی ہے گجرات پہ لیکن مدیہ پردیش کے لوکل گوڑی میں اور مدیہ پرنگا کے بزنان سببہ میں آپ کا کیا اسٹینٹر سے کیا آپ بھائی دیکھئے نینے کلیر کرنے کا کیا ہے ہم الیکشن لڑیں گے چاہے مدیہ پردیش ہو گجرات میں بی ٹی پی پارٹی سے چھوٹو بھائی وصوا صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے امتیاز دلیل صاحب پی جا رہے ہیں ان سے بات چیت کریں گے الیکشن لڑنا ضروری ہے نا ہم کو لڑنا آتا ہے اور وہ ڈیموکریسی میں لڑنا آتا ہے اور بھارت کے سنویدھان میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے اس میں کیا بری بات کیا ہے ہاں بلکل گئے ہیں دیکھیں باڈی منائیں گے اچھی طرح سے ہماری وہاں پہلے سے باڈی تھی تو تھوڑا تھوڑا غلطیاں ہو رہی تھی اس کو صدار صدار کیا صدار ان کو صحیح کیا جا رہا ہے صدار جا رہا ہے اور انشاءاللہ لڑیں گے الیکشن مدیہ پردیش میں کیا بری باتیں لڑیں گے وہاں کا لوکل باڈی کلیکشن لڑیں گے گجرات میں امتیہ جلیل صاحب جائیں گے جا کر ملاخات کریں گے بی ٹی پی پارٹی کے پریزیڈنٹ صاحب سے آگے بڑھیں گے وہ بھی دیکھیں گے وہ بھی بتائیں گے آپ کو کچھ کچھ کلائریفائی کیا کریں وہ آپ بولیں گے آپ کو جب ہوگا بتائیں گے مدبسہ جانے کا مقصد ہے ایلیکشن لڑنا تو ہمارے نہیں پوشیدہ کیا ہم تو ڈوئٹ کیے فوٹو ڈالے آپ میں بھی تو ما شاءاللہ چلا شکریہ آپ کا بھی کہ بنگال کے لوگوں سے ہمارے ملاقات ہوئی باتچیت ہوئی اور ہمارے لوگ گئے بھی بنگال کو باتچیت چل رہی ہے بتائیں گے آپ کو ہاں ارے جب جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ تعالی کیوں بغیر بولے کیوں جائیں گے بتائیں گے آپ کو جائیں گے آپ کو جائیں گے 2 new developments what we have seen the high courts order in UP and also the ordinance passed in Madhya Pradesh what would you like to say the high court order is a welcome order the high court has not said anything new they have clearly reiterated that under the constitution of india ہواہ شکارہ osing جقریisons VS Is crianças Advanced ژi 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 اور نے مجلول کیا کا توانیoit ہوتی ہیں وہ جس لاحقا 안녕하세요 بجب اوراتی استرانے �gmentین کیونکہ یہاں خبہ سکتے ہیں and i challenge the bjp that why don't you make a law on 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 providing msp to the farmers that is the need of the hour for so many weeks thousands of farmers are protesting on the outskirts of delhi who are protesting against this draconian law which the modi government has passed you make that law provide you say that in your new law you'll 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 provide msp to the farmers instead of doing that they are indulging in in these ordinances which are completely blatantly against the constitution and the fundamental rights